اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل دوستو گاڑیوں کے حوالے سے تمام انفرمیشن اس چینل پر شیئر کی جاتی ہے یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر کوئی پاکستانی انٹرنیشنل ڈریونگ لیسنس حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے یہاں پہ پوری ڈاکومنٹس کی میں لسٹ شیئر کروں گا اس کے علاوہ پورا طریقہ کار بھی شیئر کروں گا فیس کا کیا حساب کتاب ہے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ شیئر کرتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں اس کی تمام ڈیٹیلز اس سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ انفرمیشنی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرلیں میل نوٹفکیشن کے ساتھ تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچی رہیں دوستو پاکستان کا انٹرنیشنل ڈریونگ لسنس جو ہے آپ کو میں یہاں پہ ایک لسٹ سب سے پہلے دکھاؤں گا کہ کن کن ملکوں میں ایکسپٹ کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد میں آپ کو یہاں پہ اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ بتانا چاہوں گا اس میں جو سب سے اہم ہے وہ ہے افغانستان ہے یوکے یونائٹڈ عرب امریٹس قطر اور لیبیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو یعنی گولف کنٹریز ہیں ان میں تقریباً ہر جگہ پہ یہ آ رہا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ اگر نیچے آ جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو پوری ایک لسٹ مل جاتی ہے آپ یہاں پہ اس ویڈیو کو پاوز کرنے کے بعد بھی دیکھ سکتے ہیں اس میں سعودی عربیہ بھی شامل ہے جو لوگ یہ سوال کرنا چاہ رہے ہوں گے کہ سعودی عربیہ میں بھی یہ ویلڈ ہے تو بالکل ویلڈ ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لسٹ تو اسی طرح نیچے آتے ہیں اور اس کا جو طریقہ کار ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں انٹرنیشنل ڈریونگ لسٹنس حاصل کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک عدد قومی شنکتی کارڈ کی فوٹو کاپی آپ کے پاس ہونی چاہیے دو عدد پاسپورٹ سائز تصویریں ایک عدد ڈریونگ لسٹنس کی فوٹو کاپی لاہور کا ہونا ضروری ہے یہ چیز آپ نے یاد رکھنا ہے اگر آپ لاہور سے یہ لسٹنس حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کا جو ڈریونگ لسٹنس ہے وہ لاہور کا ہونا چاہیے اگر آپ کا کسی دوسرے زلے سے ہے تو پھر آپ وہیں سے انہی ڈاکومنٹس کے ساتھ بنوا سکتے ہیں متعلقہ جو آپ کا زلہ ہے وہیں سے ڈریونگ لسٹنس ہمیشہ جو ہے آپ کا بنے گا اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں جس کی مدت اقتطام ایک سال موجود ہو یعنی ابھی ایک سال جس ڈریونگ لسٹنس کا باقی ہو اسی کو جو ہے وہ کنوارڈ کیا جائے گا یا چین کیا جائے گا کوٹ فیس چھاسٹھ روپے ہے جو متعلقہ زلہ کچھری کی خزانہ برانچ سے خاصل کی جا سکتی ہے یعنی آپ نے جمع کروانا ہے اس فیس کو پھر اس کے بعد ویلیڈ پاسپورٹ کی کاپی جو آپ کا پاسپورٹ ہے وہ ختم نہیں ہونا چاہیے ویلیڈ ہونا چاہیے اس کی ڈیٹا بھی باقی ہونی چاہیے پھر اس کے بعد کسی بھی ایچ بیل بینک میں چار سو پچاس روپے کی بینک رسید یعنی آپ نے لیسنس کے ساتھ یہاں پہ یہ اکانڈ ٹائٹل انٹرنیشنل لیسنس فیس کے ساتھ اکانڈ نمبر یہ پوری ڈیٹیل دی ہوئی ہے اس کو آپ نوٹ کر سکتے ہیں اس میں جمع کروانے کے بعد آپ نے جناب وہ رسید اپنے پاس رکھ لینی ہے تو اس کے بعد آپ جو ڈریونگ لیسنس سینٹر ہے وہاں پہ تشریف لیں اور ان ڈاکومنٹس کے ساتھ آپ لیسنس اپلائی کریں مزید یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں انگلیش میں بھی یہ ساری ڈیٹیلز دی ہوئی ہیں تو ویری سیمپل یہ ہے دوستو طریقہ جو انٹرنیشنل لیسنس حاصل کرنے کا تو یہ کافی سارے ملکوں میں ویلیڈ ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے دوستو کہ کافی سارے ملکوں میں جب ہم جاتے ہیں تو وہاں وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں لیکن اس کی ویلیو اتنی ہوتی ہے جتنی کے انٹرنیشنل دوسرے لیسنسوں کی ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کہیں پہ آپ کا یعنی کوئی اس طرح کا حادثہ ہو جاتا ہے جہاں پہ آپ کو لیسنس کی ضرورت ہوتی ہے تو اگر آپ کے پاس پاکستان کا انٹرنیشنل لیسنس ہے تو وہ قابل قبول ہوگا اس صورت میں اگر کورٹ کیس بند ہے یا اس طرح تو اس میں آپ کو فیدہ دے سکتا ہے باقی یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی ملک میں جاتے ہیں تو وہاں کا جو لوکل ڈریونگ لیسنس ہے وہ حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے کچھ ملکوں میں ضروری نہیں ہے یہ پاکستان میں کچھ جو ایسی سین چلتے رہتے ہیں برحال وہ ایک الہیدہ ٹاپک ہے لیکن زیادہ آپ کو اس کا فیدہ ہے اگر آپ یہاں سے پاکستان سے یہ انٹرنیشنل لیسنس حاصل کر کے جائیں لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کا جو پاسپورٹ ہے اس کے اوپر کم از کم چھے مہینے کا جو ویلڈ ویزا ہے وہ بھی ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ پاسپورٹ بھی آپ کا چھے مہینے باقی ہونے چاہیے اگر آپ کا ویزا باقی نہیں ہے یا ویزا ابھی آپ نے اپلائے کرنا ہے تو سب سے پہلے ویزا اپلائے کریں اور اس کے بعد جو ڈریونگ لیسنس ہے انٹرنیشنل یہ اپلائے کریں تو یہ ہے دوستو طریقہ کارڈ انٹرنیشنل ڈریونگ لیسنس حاصل کرنے کا امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں چینل پہ پہلی بار آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ